میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سبسکرائب کے اس ریڈ بٹن پر کلک کر کے اس بیل آئیکن کو دبائیے ویوورز ہماری آج کی ریسپی ہے نیچرل بلیچ بنانے کے حوالے سے اور اس میں تین انگریڈنس کا میں استعمال کر رہی ہوں یہ بندہ کیسے ہے تو آئیے چل کے دیکھتے ہیں اوکی ویورز میرے پاس جو ریسپی ہے یہ ہے بلیچ تو اس میں میں انگریڈنس کا استعمال کرنے والی جس میں مین انگریڈنٹ ہے ہمارے پاس شہد اور لیمن جیوس اس کو ہم کمبائن کریں گے دودھ کے ساتھ لیمن جو شہد ہیں وہ ان کے اندر نیچرلی یہ پروپٹیز ہیں کہ ان میں مائلڈ بلیچ موجود ہیں تو جب آپ اس کو اپنی سکن پر اپلائی کریں گے تو یہ آپ کے سکن کو بلیچ کرے گا گراجولی کرے گا سلولی کرے گا اور کس طرح کرے گا یہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی تو ہم لیں گے سب سے پہلے دو ٹیبل سپون ملک اور اس میں ہم شامل کریں گے ون ٹیبل سپون ہم شہد کا استعمال کریں گے اس کے اندر اور ہم شامل کریں گے جناب ہمیں چاہیے اتنا ہی لیمن جیوس یہ ہم تینوں چیزیں میکس کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں شہد کو شامل کرتی ہوں ہم اس میں شامل کرتے ہیں ون ٹیبل سپون شہد ٹھیک ہے باقی میں جل سے نکال لیتی ہوں یہ ہو گیا ہمارے پاس شہد اور اب اس میں شامل کریں گے ہم لیمن جیوس اور ہم جلدی سے کریں گے نکس اور پھر میں آپ کو بتاتی ہوں اپلائی کر کے کہ اس کو اپلائی کرتے ہیں کس طرح سے اس کو اپلائی کرنا ہے ورائی ویورز اور اب اس میں ہم لیمن جیوس استعمال کر رہے ہیں ون ٹیبل سپون یہ بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے تو ہم نے شہد آٹ کیا لیمن جیوس آٹ کیا اور اس میں دو ٹیبل سپون ملک ہے اس کو اچھے سے آپ نے مکس کر لینا ہے یہ جان ہو جائیں گے پھر اسے ریپیٹ کرتی ہوں کہ شہد کی جیو پروپٹیز ہیں اور لیمن کی جیو پروپٹیز ہیں وہ امیزنگ کامبینیشن بناتی ہیں اور اس وقت آپ اگر دیکھ سکتے ہیں تو یہ بہت ہی ڈیفرنٹ وے میں اس کا مکسچر بن رہا ہے گاڑا بھی ہو رہا ہے کیونکہ آپ نے لیمن اور ملک کو مکس کیا ہے دودھ آپ کا گرانیول فارم میں آ جائے گا یعنی کہ گرانیولز بننا شروع ہو گئے یہاں پہ کیونکہ دودھ پھٹ جاتا ہے جب آپ سکیندر لیمن شامل کرتے ہیں تو یہ یک جان ہو کے بڑا زبردست قسم کا ایک بلیچ تیار کریں گے اس بلیچ کو آپ نے کرنا ہے استعمال اپنی سکین پہ فیس اور نیک پہ آپ اس کو اپلائے کر سکتے ہیں برش کا استعمال بھی آپ کر سکتے ہیں اور میں ہاں پہ کارٹن پیٹ کا استعمال کروں گی تو جنابی اچھے سے ہم نے کر لیا ہے مکس آرائیٹ ویورز یہ کریمی سا مکشر تیار ہو چکا ہے ہم نے اچھے سے مکس کیا ہے تمام انگریڈینز کو اور اب ہم اسے اپلائے کریں گے میں نے برش کو پرفر کیا ہے آپ کارٹن پیٹ سے بھی اپنے چہرے پہ اور اپنے نیک پہ لگا سکتے ہیں سو میں اپنے ہاتھ کا استعمال کروں گی اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کا ٹکچر کس طرح کا ہے very lovely lemon and شہد دونوں ملکے ایک bleaching agent جب دونوں کمبائن ہوتے ہیں تو بڑا اچھا bleaching agent properties بن جاتا ہے اور یہ double ہو جاتی ہیں properties اور اس طرح سے یہ skin کو bleach کرتا ہے dark area اس کو cover کرے گا heal کرے گا ان کو light کرے گا شہد dark area اس کو light کرتا ہے اس کے اندرے خاصیت موجود ہے اور lemon juice وہ تو already اس کے اندر یہی خاص بات ہے کہ وہ داگ دبوں کو clear کرتا ہے اور lemon کا استعمال کافی کیا جاتا ہے میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا coconut oil کے ساتھ اگر ہم lemon کا استعمال کرتے ہیں اس سے بھی skin light ہوتی ہے سو میں نے اپنے skin پہ apply کر دیا ہے اس کو آپ اس طرح سے اس کو apply کر سکتے ہیں right یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں تھوڑا سا close look دکھاتی ہوں اس طرح سے آئے گا اور میں اس طرح سے اپنا پورا ہاتھ اس سے cover کر لیتی ہوں right اچھا اس کے بعد آپ اسے آپ اسے کوئی 10 منٹ تک as it is رکھیں گے relax کریں کہیں آرام کیجئے اور 10 منٹ تک آپ اسے چھوڑ دیں گے اس کے results آپ کو within a week definitely ملیں گے اگر آپ اس کا استعمال 3 دفعہ ہفتے میں کرتے ہیں آپ اس کا daily استعمال بھی کر سکتے ہیں ویسے 3 دفعہ ہفتے میں اس کا استعمال کریں اور آپ کو اس کے results ضرور ملیں گے تو اس وقت میں نے اس کو اب ہم نے اس کو 10 منٹ کے لیے چھوڑ دینا اس کے بعد ہم اس کو بہت شاک کرے گا all right viewers جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کافی کافی improvement skin میں آ گیا ہے تو اسی طرح سے آپ اس کا مزلسل استعمال کریں گے تو آپ کو definitely فرق پتا چلے گا رہوم ریمیڈیز یہ ہے وہ آہستہ آہستہ اثر کرتی ہیں تو باہر کے سٹرونگ پروڈکٹ کی جگہ اگر آپ یہ نیچرل بلیچ کا استعمال کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا so میری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولے گا شیئر کریں maximum اپنے فرنس کے ساتھ تاکہ ان کے پتا چلے کہ نیچرل پروڈکٹس are the best اور جیو باہر کی کیمیکل پروڈکٹس ہیں ان کو ہم آوائیڈ کر سکتے ہیں اپنے دیر سارا خیال رکھیں نیکس ٹائم آپ سے جلد ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ